رویش کمار نے ریپبلک بھارت پر بولا حملہ میوز کے نام پر گیم دکھانے کو لے کر دیا بیان بھارت میں دن رات افغانستان اور تالیبان کا جاب کرنے والا گودی میڈیا اپنے ریپورٹنگ کو لے کر بہت بری طرح بیزت ہوتا نظر آ رہا ہے ایسی کئی ماملے ہم نے آپ کو دکھائی جس میں گودی میڈیا کا جھوٹ ساف ساف جھلکتا دکھ رہا ہے چاٹوکاریتا کی لالچ اتنی بڑھ گئی ہے کہ دیش کے گودی میڈیا نے سچ اور جھوٹ کا فرق کو سرے سے نکار دیا ہے اور دیش کی یوہ پیڑی کو گمراہ کرنے کا کار یہ کافی زورو پر ہے اسی کے چلتے خبر یہ بھی آ رہی ہے کہ ریپبلک بھارت نے تو جھوٹ دکھا کر لوگوں کو گمراہ کرنے میں سبی کو پچھاڑ دیا ہے دراصل مشہور پترکار محمد زبیر نے اپنے سوشل میڈیا ہینڈل پر ریپبلک بھارت کے نیوز شو کا ایک ویڈیو شیئر کرتے ہوئے گودی میڈیا کی پول کھول دی جس کے بعد ارنب گو سوامی کا ریپبلک بھارت لوگوں کے نشانے پر آ گیا ہے ریپبلک بھارت نے تالیبان اور پنجشیر کا جاب کرتے کرتے اپنے شو میں یود کی جگہ ویڈیو گیم ہی چلا دیا لائیو ٹی وی پر ایکسکلوزیگ میوز کے نام پر ویڈیو گیم چلانے پر ریپبلک بھارت کی جم کر دھلائی ہوتی نظر آ رہی ہے اسی کو لے کر انڈی ٹی وی کے سینئر ایڈیٹر رویش کمار نے بھی ماملے پر پرتکریہ دی ہے اور گودی میڈیا کی جم کر لطار لگائی ہے رویش کمار نے ماملے پر ایک پوسٹ ساجہ کیا ہے جس میں وہ دیش کے نوجوانوں کو میڈیا چینلز دوارہ گمراہ کرنے پر گودی میڈیا پر نشانہ ساتھ تے نظر آ رہی ہے رویش کمار اپنے پوسٹ میں کہتے ہیں ہندی پردیش کے یوغاؤں کو ہندو مسلم نیشنل سیلیبس میں فسائے رکھنے کے لیے نیوز چینل ویڈیو گیم کے ویڈیو دکھا رہے ہیں تاکہ آپ آنکھیں فار کر تتھا کتھر ید شیکتر سے ہو رہی فرضی ریپورٹنگ کا آدھند لے سکے انگریزی چینل دیکھ کر انگریزی سیکھنے والے نوجوان گودی میڈیا کے جھانسے میں فستے ہیں یہ انجانے میں ہونے والی چھوک نہیں ہے بلکہ کسی نے اس ویڈیو گیم کو دیکھا ہوگا اس سے حصہ نکالا ہوگا اور ایکسکلوزیف بتا کر چلا رہا ہوگا آپ درشکوں کو یہ چینل جان بوچ کر بے وکوف بناتے ہیں آپ گودی میڈیا کے چکر میں اپنا اور دیش کا نقصان کر رہے ہیں باقی آپ سمجھدار ہیں آپ کی کیا رائے ہیں سینئر ایڈیٹر رویش کمار کی گودی میڈیا پر پرتکریہ کو لے کر ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن بٹن ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی ہر وائرل نیوز آپ تک پہنچتی رہے